اس مارڈیول سے ہم اپنی ڈسکیشن کے ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جب ہم نے نالج مینجمنٹ سائیکل کو اچھی طرح سے سٹڈی کر لیا اور نالج مینجمنٹ کے فیلڈ کو ایز پروفیشن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اب باری آتی ہے کہ فیوچر میں کس طرح کے چیلنجز یا مسائل کا سامنا ہوگا نالج مینجمنٹ کے فیلڈ کو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیوچر کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں جو ڈیٹا ہمارے سامنے اس وقت ہے اور جو پروڈیکشن ہم دیکھتے ہیں اس کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فیوچر میں کس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں ایک فیرس جو ہے وہ آپ کی ٹیکس بک میں دی گئی ہے اس فیرس میں آپ دیکھئے کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پیپل اور کلچرل ایشوز جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے دوسرا ہے اور اس میں ایک اور پوائنٹ ہے تو ان سارے چیلنجز کو ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنجز کس طرح سے نالج مینجمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے پرابلمیٹک ہیں تو سب سے پہلے ہے پیپل یا کلچرل ایشوز اب اس میں کیا ہے کہ کمپنیز اگنور دا پیپل اور کلچرل ایشوز کمپنیز نالج مینجمنٹ کو جو اپلائی کرتی بھی ہیں وہ اگنور کر دیتی ہیں کہ اس کو انسانوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور وہ انسانوں کو ویلیو نہیں دیتے جس کے بیٹے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ امپلائیز کا جو نالج ہے وہی ٹیسٹ نالج ہے اسی کو ویلیوبل ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ ڈیو رگارڈ یا ڈیو امپورٹنس اس سسٹم میں دینی چاہیے کہ نالج مینجمنٹ جو ہے وہ کہیں باہر سے آکے امپلیمنٹ ہونا نہ شروع ہو جائے امپلائیز کو اعتماد میں لیجئے انہیں اپنا آئیڈیا سیل کیجئے اور اس کے بعد نالج مینجمنٹ کا کام شروع کریں اور اس کے لیے کیا چاہیے کہ create an incentive program کہ جو نالج مینجمنٹ میں آپ کا ساتھی بنے گا آپ کی کال پر لب بیک کہے گا اس کے لیے کوئی ریوارڈ کا یا incentive کا کوئی سسٹم بنائیے اس لیے کہ ان کا وقت اور انرجی اس میں خرچ ہونی ہے اس کے بدلے میں انہیں کچھ ارگنیزشن کی طرف سے دیا جائے اس میں دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے اور ایم فیسز اون ٹکنالوجی کہ کیم in its essence is not a technology based concept کہ knowledge management تو اس وقت بھی ہو سکتی تھی کہ جب یہ technical tools نہیں تھے hardware software نہیں تھا computer internet نہیں تھا اس دور میں بھی ہو سکتا تھا کہ world technology can support کیم it is not the starting point of a کیم پروگرام کہ اگر technology استعمال نہیں بھی کرنی تو کیم پروگرام کو start کیا جا سکتا ہے تو کیم decisions should be based on who اور whom اس کا مطلب ہے people what اس کا مطلب ہے knowledge and why اس کا مطلب ہے business objectives and you should save the how کہ یہ کام ہوگا کیسے کہ جس کے meaning ہے technology وہ اب سب سے آخر میں ڈسکس کیجئے اس کو سب سے آخر میں رکھئے کہ جو لوگ technology سے گھبراتے ہیں وہ پھر knowledge management کو ہی reject کر دیتے ہیں تو اگر technology کا استعمال کم سے کم بھی کرنا ہے تو پھر بھی knowledge management کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک challenge ہے کہ technology آپ جب اس پر over emphasize کریں گے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف technology کی game ہے اور technology کو implement کرنا ہی knowledge management ہے اور اس کو صحیح طرح سے نہ سمجھیں گے اور نہ اس کو implement کریں گے اور اس کے نتیجے میں اس کے جو سمرات ہیں اس کو بھی نہیں سمیٹ پائیں گے اس کے بعد isolation from business goals کہ business کے جو objectives ہیں اس سے ہٹ کے ایک isolation میں knowledge management کا کام کیا جاتا ہے a km program should never be divorced from a business goal کہ business goal سے الگ تلگ نہیں ہونا چاہیے for example while sharing best practices is a commendable idea there must be an underlying business reason to do so کہ اگر آپ best practices کو share کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یہ ایک اچھا idea ہے لیکن business کو کیا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اسے attach کر کے دیکھیں without a solid business case knowledge management is a futile exercise اگر business کے ساتھ آپ اسے attach نہیں کرتے تو knowledge management کی ساری exercise جو ہے بالکل ضائع یا فضول ہوگی اس کے بعد ہے dynamic aspect of content کہ آپ نے جو knowledge آپ نے capture کیا اور اس کو آپ نے codify کر کے save کیا وہ dynamic nature کا ہے اس میں آپ اس کو کو کوئی ایسا status نہیں دے سکتے کہ ایک دفعہ یہ کام کر لیا اور اس کے بعد رکھ جائے گا knowledge is not static content should be constantly updated amended and deleted اس میں آپ نے can't chan't کرنی ہے delete بھی کرنا پڑے گا sometime the relevance of knowledge at any given time changes as do the skills of employees کہ جیسے employees کی skill change ہوتی ہیں ویسے ویسے جو knowledge کی اس کی relevance ہے وہ بھی change ہوگی there is no end point to a km program کہ ایک دفعہ آپ نے budget رکھا km program implement کر دیا اس کے بعد اسے چھوڑ دیا اس کے نتیجے میں knowledge جو ہے وہ آپ کا پرانا ہو جائے گا like product development marketing and R&D knowledge management is a constantly evolving business practice کہ ایک دفعہ جب آپ knowledge management کا فیصلہ کریں گے اسے پھر مستقل بنیادوں پہ آپ نے implement رکھنا ہے اسی کے نتیجے میں knowledge جو ہے وہ update ہوتا رہے گا اس میں پھر ایک اور point تھا کہ quantity over quality کہ quantity پر focus ہے اور quality کو شاید ignore کیا جا رہا ہے یا اس پر compromise کیا جا رہا ہے the point of a KM program is to identify and disseminate knowledge gems from a sea of information کہ ایک بڑا سمندر ہے information کا اس میں سے gems آپ نے نکالنے ہیں while KM has always been defined as contributing to two major types of organizational goals کہ دو types of organizational goals کی اس کے لئے knowledge management کا کام کیا جاتا ہے efficiency through reuse of knowledge and innovation through the creation of new knowledge کہ efficiency improve کرنی ہے اور innovation لانی ہے the later does not appear to have evolved at the same rate as the farmer اس کا مطلب یہ ہے جو innovation کا کام ہے وہ اتنا apparent نہیں ہوتا کہ جتنا apparent جو ہے وہ efficiency کی increase ہوتی ہے تو innovation کو بھی سامنے رکھا جائے innovation وہ area ہے جو quality کو show کرے گا اور quantity اور quality کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اب یہاں پہ ایک concept ہے value of knowledge کا کہ knowledge کو جو خاص طور پر taste it ہے اس کو value دی جا رہی ہے the harder to manage knowledge is often the higher value knowledge کہ جتنا knowledge کو manage کرنا مشکل ہوگا اتنا ہی وہ knowledge زیادہ valuable ہوگا the easier it to extract the knowledge the less value it actually embodies کہ جتنا knowledge کو حاصل کرنا آسان ہوگا اتنا وہ knowledge کم value کا ہوگا the more the knowledge is tasted the greater its value جتنا taste it knowledge ہوگا وہ چھپا ہوگا اس کو حاصل کرنا مشکل ہوگا اتنا اس کی value زیادہ ہوگی اور جب ہم یہ value کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے graphical shape میں یہ چیز آتی ہے کہ جب ہم tasted knowledge کا cost benefit کرتے ہیں analysis کرتے ہیں تو ہمارے سامنے left side پہ tasted knowledge ہے اور tasted knowledge کو آپ idiosyncratic آپ کہیے اس کا مطلب ہے کہ یہ individual nature کا ہوتا ہے individuals میں ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے یہ rare ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو tasted کہا جاتا ہے یہ hidden ہوتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں جو knowledge ہے وہ explicit ہوتا ہے یہ codified ہوتا ہے یہ organized ہوتا ہے اور یہ زیادہ common ہوتا ہے یہ rare نہیں ہوتا اور اسی لئے اس کی value کم ہے اب یہاں پہ ایک discussion ہے paradox of value کہ جب ہم knowledge کی value کی بات کرتے ہیں تو اس میں contradiction آتی ہے knowledge assets are a source of competitive advantage for forms that possess them knowledge کے assets جتنے اچھے ہوں گے اتنا competitive advantage ہوگا اس ادارے کو اس organization کو کہ وہ اپنی industry میں باقی organization سے آگے ہوگی ان سے بہتر perform کرنا چاہیے اسے yet the way the possession of knowledge translates into a competitive advantage is not well understood کہ یہ جو concept ہے کہ knowledge asset جو ہے competitive advantage پیدا کرتا ہے اس کو اچھے طریقے سے understand نہیں کیا گیا industry کے اندر this does not happen automatically اور یہ جو understanding ہے کہ competitive advantage حاصل ہوگا ہمیں knowledge سے یہ understanding automatically پیدا نہیں ہوتی a form has to know how to extract value from knowledge assets کہ knowledge اگر جمع کر بھی لیا گیا ہے تو اس میں value کیسے نکال نہیں ہے یہ اس firm کو سکھانا پڑے گا یہ automatically نہیں ہوگا this leads to another paradox of knowledge asset کہ یہاں ایک اور controversy ایک اور issue پیدا ہوگا knowledge transfer does not require physical continuity اس کا مطلب یہ ہے کہ knowledge کی جو transfer ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چونکہ یہ taste ہے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپس میں آپس میں رابطہ بھی ہو ایسا ممکن ہے کہ knowledge کو externalize کیا جائے اس کو explicit form میں لائے جائے اور جس نے knowledge create کیا ہے جس کی طرف سے وہ knowledge آیا ہے دوسرا شخص knowledge لینے والا اس سے کوئی ملاقات ہی نہ رکھتا ہو اس کے احساس کا کوئی تعرف نہ ہو تو اس طریقے سے knowledge کو transfer کیا جاتا ہے it does require codification and abstraction knowledge کو capture کر کے اس کو codify کیا جائے اس کو record کیا جائے اور اس کی abstraction کی جائے اس کو ایک document کا حصہ بنایا جائے اس طرح سے دوسرے کے ذہن میں آسانی سے transfer ہو جائے there is cost involved with this یہ سارا کام خرچے کے ساتھ ہوگا therefore only select information with potential value and utility that will justify the time and effort required اس میں پھر سارے کے سارا knowledge جو ہے اس organization کا وہ اس طرح سے transfer نہیں کیا جا سکتا اس میں آپ کو selection کرنی پڑے گی اور اس میں جو آخری بات ہے وہ یہ ہے yet the more transferable we make knowledge the less scarce it becomes جب ہم knowledge کو explicit form میں لے آئیں گے اس کے بعد یہ scarce نہیں رہے گا یہ زیادہ common ہو جائے گا we therefore need reliable ways of measuring intangibles in valuing intellectual capital کہ ہم intellectual capital کو value کرنے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہمارے پاس زیادہ reliable ways ہوں کہ وہ intangible knowledge تھا اس کی value کتنی ہے اس کو ہم آسانی سے میر کر سکیں موسیقی